بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فلسٹیر امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے بیفور سٹارٹنگ آئی لیکچر ای وڈ لائک تو ریمائنڈ آل فلسٹیر ابھی تک سبسکرائب کرنے والے بچوں کے تعداد بہت کم ہے یہ چینل ہے آپ کا جوگریفی کا جو آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے جوگریفی لیکچرز کے ایمار کالیش کے نام سے آپ لوگ ضرور یوٹیوب پر جا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کو ڈائریکٹ ایکسس مل جائے گی جوگریفی کی تمام لیکچرز کو جو ہے وہ ڈاؤنڈ کرنے کی اور دیکھنے کی کیونکہ ظاہر سے بات ہے کالیش جو چینل ہے اس پر بہت زیادہ لیکچرز اپلوڈ ہوتے ہیں آپ کو سرچ کرنا پڑتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اپنے جو ویڈیوز ہیں اپنی جو سبجک کی ویڈیوز ہیں وہ آسانی سے جو مل سکے سو دیرز لینک آپ لوگ اس کو لازمی جائے سبسکرائب کریں بیکٹو ور ٹاپک جوگریفی فرسٹیر چیپٹر نمبر فور ہم لوگ سٹارٹ کر چکے ہیں اور آج اس کا ہے لیکچر نمبر فور یہ ہے پلینز کے بارے میں یعنی میدان میدان کے بارے میں میدانی لاکھوں کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں فیزیکل فیچرز کو پڑھ رہے ہیں ہم نے پہاڑ کو دیکھا ہے سطح متفاہ کی دیفنیشن کلاسیفکیشن کو دیکھا ہے اور آج ہمارا مین فوکس ہے وہ کس پر ہے وہ ہے میدان پر میدان ہم نے دیفائن کرنا ہے اس کی کلاسیفکیشن کو دیکھنا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں کس طرح سے ہیں اور جناب اس کی پاکستان انسانی زندگی کے ساتھ جو ریلیشن ہے ہم نے اس کو بجاور ڈسکس کرنا ہے تو here come a book یہاں آئی book کا ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے so میدان کسے کہہ رہے ہیں میدان ایک وسیع پست علاقے کو کہہ رہے ہیں جو کہ وسیع ہے پست ہے یعنی رکوے کے لحاظ سے بڑا ہے پست ہے یعنی بہت زیادہ انچا نہیں ہے ہمار ہے یعنی لیول لینڈ ہے برابر کی سطح ہے اس کی جو بلندی ہے وہ ایک ہزار میٹر سے زیادہ بلندی نہ ہو اگر آپ تینوں فیچرز کو ذہن میں رکھیں تو پہاڑوں کی بلندی ایک ہزار میٹر تک تھی جو آپ کی سطح مرتفع ہے اس کی بلندی ہمیں تین سو میٹر تک ایک کیٹیگری رکھی اس کی جبکہ جو میدانی علاقہ جاتے ہیں وہ ایک ہزار میٹر سے بلند نہ ہو اس کی دھیلان معمولی ہوتی ہے جبکہ ہم لوگوں نے اگر یاد ہو آپ کو تو پہاڑوں کا ہم نے کہا تھا کہ اس کی دھیلان جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور ایک سیدھی دھیلان کی مانت ہوتی ہے بلند میدانوں کے علاقوں میں کہیں کہیں اچھا میں اب پہلے بھی جیسے ہم لوگوں نے فیزیکل فیچرز کو سٹارٹ کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہائٹ اس نوٹ آنلی دا پیرمیٹر تو کیٹیگریز اینی فیزیکل فیچر کہ ہم کسی فیزیکل فیچر کو صرف ہائٹ کی بنیاد پر نام نہیں دیں گے ہم جو ہے وہ مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں دھیلان بھی دیکھتے ہیں چھوٹی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں سطح بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بلندی کچھ میدانی علاقہ جات ایسی میں ہیں جہاں پر بلندی چھے سو میٹر تک بھی جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے جیسے کچھ اور میدان کی جو سطح ہے وہ بلکل ہمار ہوتی ہے کچھ میدانی علاقہ جات امریکہ کے اندر سے رکھے ہیں پیریز کی میدان ہیں جو انچے ہیں کچھ تو اس کی جو سطح ہے وہ ہمار ہوتی ہے جیسے گنگا کا میدان روس کا میدان اور کہیں گئیں ایسے میدانوی ہیں جو تھوڑے سے لہتدار ہوتے ہیں یعنی تھوڑا سا انچانی چاپ اس کی سطح ملے گی جیسے انگلیش کلینز کے ایریاز ہیں یہ ہے دیفینیشن کہ اس کے بلندی ایک سو میٹر سے بلند نہ ہو ہمار ہوتا ہے رکبہ اس کا بڑا ہوتا ہے وسیر رکبہ پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے فیجرز کو ہم نے جو ہے وہ میدانوں کا نام دیا اب میدانوں کی کلاسی فیشن دیکھیں گے میدانوں کی کلاسی فیشن ہے تین ہم اسے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ساکتی میدان تہویلی میدان اور انہدامی میدان ساکتی میدان سٹکچر کی بیس پر ہیں یہ دو قسم کے میدان ہوتے ہیں بری ساکتی میدان اور بحری ساکتی میدان بری ساکتی میدان یعنی بری خشکی کو کہتے ہیں بری ساکتی میدان انڈسٹرب ایریاز ہیں غیر فساس آتا مطلب ایسے علاقے جن میں زیادہ سمین کی حرکات کی وجہ سے تبدیلیاں نہیں آئیں یہ رسوبی چٹانوں سے ڈھکی ہوئے ہیں یعنی جو پانی کی چٹانیں آپ نے تہدہ چٹانیں پڑھیں تھی ڈیٹیل میں تو اب آپ رسوبی چٹانوں کے نام سے اوہر ہوں گے پرانی وقت اس سے قائم ہے روسی میدان شمالی امریکہ کے وسطی مغربی میدان اس کے بعد ہے بحری ساختی میدان یہ اب پانی کے اندر بنے ہوں گے یا پانی کے کسی سمندر کے قریب کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پر کچھ چینجز کی وجہ سے یہ میدان موجود میں آئیں ہوں گے یہ اپلفٹیٹ میدان ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے اپلفٹ کیا ہوا اوپر کیا ہوا وہ سمندر کے اندر جو مواد کٹھا ہوتا ہے دریاہ لاکر بچھاتی ہیں آتشواری راہ ہوتی ہے ہوا چیزیں آکر بچھاتی ہیں تو وہ زہین کے اندر چینجز آتی ہیں اور جو ہیں وہ مندر کے اندر ساحل کے علاقے قریب ہوتی ہیں کیونکہ جسے بلند ہو جاتی ہیں وہ میدان کسی جو تک تیار کرتی ہیں جیسے امریکہ کا مشکی ساحلی علاقہ خریج میکسکو کے ساحلی میدان ٹھیک ہے تو یہ دو ہو گئے یہ ساختی میدان ہیں یعنی وہ میدان جو خوشکی پر بن رہے ہیں اور وہ میدان جو کے سمندر کے ساتھ تبدیلیوں کی وجہ سے جنہوں وہ بن رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو سیکن پلین ایڈیا ہے جو کلاسیف کیشن میں ہے وہ ہے تہویلی میدان دریائی میدان تہویلی میدان ہم پہلے بھی فیزیکل فیچرز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں ہم تباہی کا دخال کے بارے میں پڑھ چکے ہیں ہم نے اس پر ایجنسز کے بارے میں پڑھا کہ بہت سارے برونی عوامل ایسے ہیں جو زمین کی سطح پر وہ سلسل تبدیلی لا رہے ہیں یہ برونی عوامل تھے دریاء گلیشئر اب کیا ہوتا ہے جبکہ سٹیکچر وجود میں آتا ہے تو اسے بہت سارے جو آپ کے فیزیکل فیچرز ہیں وہ اسے توڑ پڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اس ٹوٹ پوٹ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس ٹوٹ پوٹ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو مواد ہوتا ہے اسے برونی دریائے کی سٹیکچر توڑا تو اس ٹوٹے میں مواد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر بچھا دیتا ہے تو اس بچھے ہوئے مواد سے جو میدان وجود میں آتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں وہ تہویلی میدان کہتے ہیں اس کے مزید تین ہیستے ہیں دریائی میدان، گلیشیای میدان اور ہوای میدان یعنی وہ میدان جو دریائے لاکر بچھائے گا اپنی مٹی وہ دریائی میدان کی لائیں گے ہم سلابی میدان بھی کہتے ہیں یہ گارٹ وغیرہ سے بنتے ہیں یہ وہ مواد ہے جو دریائے لاتا ہے پہاڑوں سے کٹ کر اور اپنے میدانی علاقے میں بچھا دیتا ہے گنگا، سندھ وغیرہ کا جو تاس ہے یہ ہواں گو چائنہ میں ہے، پو، اٹلی میں ہے میزوپٹریمیا، موادی عرفات میں ہے تو یہ سارے جو فرات مصوری ہیں تو یہ سارے ایران عراق کے اندر جو ہے، وادی دجل اور فرات میزوپٹریمیا، ایران عراق کے علاقوں میں ہیں تو یہ سارے میدان، وہ میدان ہیں جو تریائے کی لائی مٹی سے یعنی مواد سے بنی ہیں اس کے بعد ہے گلیشیای میدان گلیشیای، یعنی گلیشیای جن علاقوں سے گزرتے ہیں اپنا مواد بچھاتے ہیں اسے ڈیفرنٹ قسم کے سٹکچر وجود میں آتی ہیں وہ کیا کلاتے ہیں وہ گلیشیای میدان کلاتے ہیں انہیں ڈیفرنٹ نیم دیا گیا ہے تیل پلینز آٹ واش پلینز وغیرہ ہم نے گلیشیا کا چپٹر پڑھنا ہے تو ہم اس میں انشاءاللہ ریل سے اس کو پڑھیں گے بلکہ میرے پاس ایک چھوٹی سی آٹ واش پلین کی ایک پک بھی ہے یہ آٹ واش پلین ہے کہ گلیشیا یہاں سے گزرا مواد اپنا لے گیا اور پیچھے جو اس نے میدان بھیجا وہ آٹ واش چھوڑ کر گیا وہ آٹ واش پلین کی صورت میں موجود ہے اس کے بعد ہمارے پاس تہویلی میدان کا تیسر جو سٹکچر ہے وہ ہے ہوائی میدان اس میں ریت کی چادر ہے وہ مواد جو ہوا نے لاکر بچھایا اس سے جو میدان وجود میں آئے وہ ہوائی میدان کلاتے ہیں ان کے لئے خاص ٹرم یوز ہوتی ہیں لویس پلینز لویس کا لفظ جہاں پر آ گیا تو فوراں سمجھ جائیے گا کہ یہ وہ میدان ہے جو ہوا کی عمل سے لاکر بنے ہوں گے اس میں ڈیفرنٹ انہوں نے میدانوں کا ذکر کیا ہے پمپاس کا ذکر کیا ہے امریکہ کی کچھ میدانوں کا ذکر کیا ہے تو یہ وہ میدانیں تہویلی میدان جو ڈیفرنٹ ایجنسیز جب اپنا مواد پر لاکر بچھاتی ہیں تو ان سے جو مویدان وجود میں آتے ہیں وہ کلاتے ہیں آپ کے تہویلی میدان اس میں آپ نے دریائی میدان دیکھا گلیشیائی میدان دیکھا